جیدیشل کمیشن لہور میں سموک کا روک فضاء ہر علود سانس لینا محول ہر منزل دھنزلا گیا لہور علودہ تری شہروں میں دنیا بھر میں سرے فہرے سب کے اوقات میں مجموعی ایکیو آئی ایک ہزا سے تجاوز کر گیا ڈیفنس کے ریکوالٹی انڈیکس اٹھارہ سو تریپن لبرٹی چوک میں بارہ سو آٹھ اور شملہ پہاڑی کے طرف میں فضائی میار ایک ہزا ساتھ ریکارڈ علودگی کے باعث آس کے مسائل آنکھوں میں جلن کی شکایات آن طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہن نکلنے کے ہدایت لہور کا فضائی علودگی انڈیکس ایک ہزار سے کم ہو کر دوسترسی ہو گیا ماہرین موسمیات کے مطابق بھارت سے تیز ہواوں کا رخ جنوب کی طرف بدلنے سے فضائی علودگی میں کمی آئی دوپہر کے بعد ہواوں کا رخ پھر بدل سکتا ہے بھارتی شہر اجنالہ سے ہوایں لاہور سے منحقہ مرید کے ایک طرف آ رہی ہیں بھارت سے آنے والی تیز ہواوں نے لہور میں فضائی علودگی انڈیکس ایک ہزار پر پہنچا دیا بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا شدید ہوا پاکستان میں داخل امریکی خلائی دار ناسا نے فضائی میں جاری کر دی آئندہ 48 گھنٹے سموک کے شدت برقرار رہے گی موسمیاتی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا سموک میں شدید اضافے پر شہری گھروں سے باہر نہ نکلے ماسک لاس بھی پہنے سانس سینے اور دل کی امراض میں مبدلہ افراد بزرگ کھلی فضا میں نہ جائیں سینئر صبائی وزیر مریم اورنگزیر کی اپیر دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیر نے کہا کہ انڈیا میں دیوالی کے وجہ سے سموک کی مقدار بڑھ گئی آج سو بلاہور کے بارڈر پر سموک کے شدت میں اضافہ ہوا کلائمنٹ ڈپلومیسی کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکتا بیجنگ نے 26 سال سے سموک کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے لیکن کل وہ نمبر ون پہ تھا لاہور میں فضائی علودگی اروچ پر ہے بھارت کی فضائی علودگی کے اثرات لاہور پر آ رہے ہیں بھارت فضائی علودگی کو اس طرح کنٹرول نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے ہم فضائیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے مریم نواز جلد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں گی طلبہ کو چھوٹیاں دینے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا دیل اور اینہ رو کا نیا نام مفاہمت ہے بریشتر سیف نے کل بتا دیا دیل کے نام پر مفاہمت ہوئی پی ٹی آئی کے خواتین کسی دیل کے ذریعے باہر آئی ہیں توشہ خانہ ٹو کیس میں سمات آج اڈیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید کیے جانے کا امکان ملزمان میں کیس کے چلانک کی نفول تقسیم کی جا چکی ہیں عدالت بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں وقیل مقرر کرنے کے لیے آج تک کا وقت دیا تھا وزرعالہ پنجاب مریم نواس اٹھلی کے سفیر ماریلینا ارمیلن کی ملاقات چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے پر مدد کی پیشکش پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اٹالین انویسٹمنٹ پر اتفاق اٹالوی سفیر نے پنجاب میں عوامی فلاحی پروجیکٹس کو متاثر کن خرار دیا وزرعالہ پنجاب مریم نواس نے کہا اٹالوی سرمایہ کار پنجاب آئیں ہر ممکن سہولہ دیں گے اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں مزید اشتراکہ کار بڑھانا چاہتے ہیں اٹالوی سفیر نے کہا منفی امیج کے پروپیگنڈے کے برقس پاکستان شاندار ملک ہے ثقافت سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں تاؤن کو مزید فروغ دیا جائے گا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا وہ ہمیں چھڑائے گا پی ٹی آئی میں لاہور گروپ کو چھوڑ کئی پی گروپ کو چھوڑ کہتا ہے وزرعالہ کئی پی علیہ بن گنڈاپور جلسوں کے دوران خود بھاگ جاتے ہیں اچھبیس میں آئینی ترمیم کو کہتے تھے کہ ریٹ لائن ہے لیکن ترمیم ہوئی ریٹ لائن کروس کریں گے تو وفاق کے پاس آپشنز موجود ہیں الیکشن پی ٹی آئی نہیں آئین کے مطابق ہوں گے سینیٹر طلال چودری کی میڈیا ٹاپ لاہور ہائی کورٹ بار کی چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائے درخواست میں صدر سپیکر خوامی اسمبلی شیئر میں سینیٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا چھبیس میں آئینی ترمیم کو آئین کے برخ خلاف اور متساتم خرار دینے کی استعداد نو مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پیشرفت مراد سعید میاں اسلام اقبال حماد اثر فرہت عباس سمید دیگر کے ناقابلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ایٹی سی لاہور کا ساتھ نومبر تک ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم عدالت تہانہ گلبرگ سمید دیگر مقدمات میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے امن و امان سب سے پہلا اور رہا مسئلہ ہے سبائی حکومت خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے امن و امان کے سلسلے میں وزیراعظم کو خط لکھا ہے افغانستان میں جنگ کی آگ خیبر پختر خواب پہنچ گئی کل یہ پنجاب بھی پھیل سکتی ہے گورنر خیبر پختر خواب فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب سٹارلنگ کی پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس شروع کرنے کی درخوا سیٹلائٹ انٹرنیٹ سرویس کی لائسنسنگ قانونی اور تقنیقی پیچیدگیوں کا شکار سٹارلنگ کو دو سال بعد بھی لائسنس نہ مل سکا پی ٹی اے کے مطابق لائسنس جاری کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے کلیرنس درکار ہے سٹارلنگ نے یکم جون دو ہزار بائس کو پاکستان میں ریجسٹریشن کرائی تھی ایلون مسک کے کمپنی سٹارلنگ چالیس ممالک میں انٹرنیٹ پہنچا رہی ہے امریکی صداتی انتخابات میں تین روز باقی ڈانلڈ ٹرامپ اور کاملہ ہیریس کی ایک دوسرے پر الزمات کی بارش ناہل قیادت نے امریکہ کو تباہ کر دیا صدر منتخب ہوا تو امریکہ میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا وقت آ گیا ہے اسرائیل اور لبنان کے تنازے کو حل کیا جائے کاملہ ہیریس نے امریکی نظام کو تباہ کر دیا ڈانلڈ ٹرامپ کا میشیگن میں عرب امریکن سے خطاب ڈانلڈ ٹرامپ کا تشدد پر مبدی بیانیاں امریکی صدارت کے لیے رد ہو چکا ٹرامپ سابق حریف نمائندگان کو عبرک کا نشان بنانا چاہتے ہیں ٹرامپ ڈیموکریٹی قیادت اور حمایتوں کا موقف گن پوائنٹ سے تبدیل کرانا چاہتے ہیں کاملہ ہیریس کی مشیگن میں گفتگو اور گرین شرٹس کی آسٹریلے کے خلاف پہلے مارکے کی تیاریاں کومی ٹیم کی ملبر میں بیٹنگ، بالنگ، آل فیلڈنگ کی بھرپور مشکیں پاکستان اور آسٹریلے کے درمیان پہلا ون ڈے چارڈ نویمبر کو ایم سی جی میں کھیلا جائے گا آسٹریلے کے خلاف پہلے ون ڈے میں ہارس روف اور شاہین افریدی کے ساتھ محمد حسنین کو میدان میں اتارے جانے کا امکان عبداللہ شفیق کے ساتھ سائم ایوب ایننگز کا آغاز کر سکتے ہیں عرفان نیازی اور عامر جمال میں سے کسی کو پلائنگ الیون کا حصہ بنانے پر غور کیا جائے گا اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک فلسینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ فلسینوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی دعوت پر رہے گی مسئلہ فلسین کا حل اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی اور سٹریٹیجک مفادات میں بھی ہے ایرانی حکام کو واضح پیغام دیا ہے کہ علاقہ اعم کے لیے مزید تصادوں سے بچنا ضروری ہے ایران بھی سمجھتا ہے کہ کشیدی اس کے مفاد میں نہیں امریکہ کا مشرق وسطہ میں مزید جنگی تیارے اور لانگ رینج میزائل بھیجنے کا اعلان بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈیزاسٹ آئر فائر سکارٹ فرنٹ ٹینکر ایڈ کرافٹ اور بی فیفٹی ٹو لانگ رینج ٹرائک بمبا شامل امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائل کے دفاع کو یقینی بنائیں گے جنوبی لبنان پر اسرائل کی بمباری ایسٹ شہری شہید دارالحکون بیروت میں دو علاقے فوری خالی کرنے کا حکم حملوں کی تیاری جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید شہر میڈیکل ورکر سمجھ تنتاریس لبنان نے شہری شہید کر دیئے شامل لبنان نے سرحتیہ قریب اسرائلی حملہ دس شہری شہید اسبولہ کے شمال اسرائل پر راکٹ حملے سات افراد دھلاک گیارہ اسرائلی فوجی زخمی وزارت سہت کے مطابق اسرائلی حملوں سے شہدہ کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ستان میں ہو گئی غازہ میں اسرائلی جاریت اسرائل کے شمالی غازہ پر فضائی حملے نصیرات کیم پر فضائی حملہ چونتیس فلسطینی شہید متعدد زخمی اسرائلی بمباری سے ایک فلسطینی صحافی بھی شہید غازہ وزارت سہت کے مطابق تنتالیس ہزار دوسون سن سن فلسطینی شہید ایک لاکھ اٹھارہ سو ستائیس زخمی موسیقی